بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم باہر سے بہت کھاتے ہیں آج ہم بنائیں گے دودھ والی کلفی بادام والی کلفی ملائی والی کلفی اور کھوئے والی کلفی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے باہر سے بہت ہی بہتر اچھی بنے گی آپ اپنے لئے بنائیں اپنے بچوں کے لئے بنائیں تو شروع کرتے ہیں بنانا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے بہت ہی آسان ہے بنانا تھوڑی سی محنت لگتی ہے مشکل بالکل نہیں ہے باہر سے لینے کی بجائے اگر آپ گھر میں بنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کی صحت کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے دودھ ڈالیں گے وہ خالص دودھ ہے گھر کا اور یہ چار لیٹر دودھ ہے یعنی چار کلو دودھ ہے ہمارا دودھ جو ہے اس میں جوش آ گیا ہوا ہے اور چم میں تھوڑا چلائیں گے سائیڈوں پہ ابھی اس کو تب تک اوبالیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تھوڑا دودھ جو ہے وہ آجے سے بھی کم رہ گیا یہ دیکھیں کتنا ڈالا تھا دودھ اور کتنا رہ گیا تو ابھی اس پہ ہم چینی شامل کریں گے اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی کافی ہے اتنی چینی اور اگر میٹھا زیادہ آپ ساندھا ہے تو زیادہ آپ شامل کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو ہم مزید پکائیں گے تھوڑا سا اس کو مزید ہم گاڑا کریں گے ابھی بھی تقریباً گاڑا ہو گیا اور یہاں پہ چم میں جو ہے وہ نہیں بیٹا اوپر نہیں دینا تو انایا جو ہے وہ بھی ساتھ ہی آئی ہوئی ہے میرے ابھی پیچھے آئی ہے بابا کے لیے کیا لے کے آئے ہیں بابا کے لیے پانی لے کے آئے ہیں میرے بیٹا پانی لے کے آئے ہو ابھی اس کو مزید پکائیں گے اور تھوڑا سا مزید گاڑا کریں گے شاباز کچھ ہم سبزل آئچی شامل کریں گے اور یہ تھوڑا لیٹا ہم نے شامل کی ہیں یہ تھوڑا پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہوا تھا تو اس لیے ہم ابھی شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ گاڑا ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نیچے اتار لیں گے کوٹے ہوئے جو بادام ہیں یہ ڈال لیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے مادام جو ہے وہ مکس کر لی ہیں ابھی اس کو تھنڈا ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہوگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ کی مدل سے ڈال لیں گے اسی طرح ساری کی ساری جو کوئنیں ان میں ڈال لیں گے اما کے لئے چاہہہہہہہہہہہہ کینچ سogaDieP اور یہ میرے ہاتھ میں ہے ہم لوگ ان کو کانے بولتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتے ہیں جس کی سرکی نہیں بنتی چھتوں پرانے جو چھتے یہ جو کچھا چھت ہے اس کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ چھت کے اوپر یہ ڈالی جاتی تھی وہ کانوں سے بنتی ہے سرکی تو یہ چھوٹے سائز کے یہ استعمال ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ان کے اندر لگا دیتے ہیں ابھی ہم 8 سے 10 گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد چیک کریں گے بہت ہی مزے کہ ہماری کلفی بنے گی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کلفی بلکل تیار ہوگی ہماری ماشاءاللہ بچوں کے لئے ہم نے رکھ لیا ہے بچے سکول گئے ہوئے ہیں تو چیک کرتے ہیں ابھی کیسی بنی ہے بچوں کے لئے ہماری میں بہت زیادہ کھائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے جب بھی کوئی چیز خالص چیز سے بنائی جاتی ہے خالص دودھ سے بنائی گئی ہیں تو الحمدللہ بہت مزید